اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ذاتی بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں نام یعنی ناؤن یعنی اسم چلے شروعات کرتے ہیں ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے دیکھیں گے بھاشے چے اسپسٹی کرن بیاکرن کسے کہتے ہیں بھاشے چے اسپسٹی کرن کرنا رہا شاستراللہ کیوں بھاشا شد کرنا رہا شاستراللہ بیاکرن اسے منتات یعنی جو زبان کو صاف گوئی سے بیان کرنے والے یا زبان کو صاف کرنے والے بہتر بنانے والے جو علم ہے شاستر ہے اسے کیا کہتے ہیں بیاکرن یعنی خوایت کہتے ہیں بیاکرن یہ باشے چاہ پانچ ملبود گھٹکا پیکی ہے یعنی خوایت کیا ہے زبان کے پانچ جو اہم ستون ہے اس پر نربھر ہوتا ہے پہلا کیا ہے اکشر یعنی حرف دوسرا کیا ہے ورن تیسرا کیا ہے شبد اور چوتھا ہے واقع یعنی لفظ کیا کہہ سکتے ہیں حرف لفظ اور جملہ باشا شاستران اصار بیاکرن ہے اکھا دیا نیسرگی باشیتل شبد یعنی زبان کا جو علم ہے زباندانی کا علم ہے اس میں خوایت جو ہے وہ کسی زبان کی فطری شکل کے لفظ سے بنتا ہے اس کے علاوہ اس میں جملے ہوتے ہیں وہ واقع پرچار یعنی محاورے ہوتے ہیں آدین چھے نرمیتی چھے وہ باندھنی چھے نیامن کرتے یہ تمام چیزیں بنانے کے یعنی لفظ جملے اور محاورے بنانے کا یہ نیامن کرتا ہے پرتک باشیتیا چھے ویگڑے بیاکرن ہستے ہیں یعنی ہر زبان میں اس کا الگ خواہد بیاکرن ہوتا ہے انگریجی بیاکرن یعنی انگریش گرامر ایک انگریجی باشیتل اس لے لیا نیاما چاہ ایک سنچا ہے یعنی انگریزی زبان میں جو موجود رولز اور ریگولیشنز ہے اصول ہے اس کا ایک یہ جوڑ ہوتا ہے انگریجی بیاکرن ہی یعنی نیاما چاہ افیاس و تیار چھے ویشلیشن کرنے ہوئے اور جو انگریزی کا خواہد ہوتا ہے وہ انگریزی کے کو پڑھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے ایک آدھا باشی چاہ ویاکرنہ چاہ ورنن کرنے ہوئے سندر پستقاس ویاکرنہ سے منتات یعنی کسی زبان کے بارے میں خواہد کی جو صحیح طریقے سے بیان کرے اس قسم کی کتاب کو آپ خواہد یا ویاکرن کہہ سکتے ہیں چلے شروعات کرتے ہیں شبدانچہ ذاتی مراتی پڑیل پرمانے شبدانچہ آٹھ ذاتی ہے یعنی مراتی میں لفظ الفاظ کے جو پارٹس آف سپیچ ہے اس میں بھی آٹھ ہے پہلا کیا ہے نام یعنی ناؤن دوسرا ہے سرو نام یعنی پرو ناؤن تیسرا کیا ہے ویشیشن یعنی ایڈجیکٹیو چودھا کیا ہے کریہ پد یعنی ورب پانچوہ کیا ہے کریہ ویشیشن یعنی ایڈ ورب چھٹا کیا ہے ابھیان بھی اویو یعنی کنجکشن ساتوہ ہے شبد یوگی اویو یعنی پریپوزیشن اسے ایکسکلیمیٹری ورڈ یعنی فجائیہ لفظ بھی کہہ سکتی ہیں چلے شروعات کرتے ہیں نام نام یعنی ناؤن کیا ہے تو نام اچھے پرکار ناؤن کے کتنی خسمیں ہیں سامان نام یعنی کومن ناؤن ویشیش نام یعنی پراپر ناؤن بھاو وچک نام یعنی ابسٹریک ناؤن یہ تین خسمیں ہیں ابھی سے پڑھنٹ کے سمجھیں گے سامان نام یعنی کومن ناؤن کیا ہوتا ہے اکات ذاتی چاہ پڑھارتا تھیل سامان گن دھرما مڑھتیا وستولہ میڑا لے لنا مجھے سامان نام ہوئے یعنی ایک ہی خسم کے یعنی کسی چیز کو دیئے گئے جو لفظ ہوتے ہیں نام دیا جاتا ہے اسے آپ سامان نام یعنی کومن ناؤن کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں مولے مولی شاڑا پستک اتر مولے یعنی لڑکے لڑکے اب انیل بھی لڑکا ہے سمیر بھی لڑکا ہے مولی سیما بھی لڑکی ہے اور سمینا بھی لڑکی ہے شاڑا یعنی ایف ایم کے بھی سکول ہے اور زیٹ پی بھی سکول ہے تو یہ کیا ہے شاڑا یہ بھی کومن ناؤن ہے سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پستک انگریش پستک انگریجی پستک ویجیان پستک ویعکران پستک یعنی پستک تو سب کے لیے استعمال ہوگا اب دیکھیں گے اگلا ویشش نام کیا ہوتا ہے یہ نام ایک ذاتی چاہ ویششت ویقتی چاہ پرانیا چاہ کیوہ وستو چا بودھ کرونتیا ناوالا ویشش نام اسے منتات خدا رامداز گنگا یمونا ہماچال اتر انہیں خاص کسی کے لیے دیا گیا جو ویشش نام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے ویشش نام کہتے ہیں جیسے کہ کسی جانور گپرانیا چاہ کیوہ وستو چاہ یعنی کسی چیز کا یا جو نام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ویشش نام کہتے ہیں یعنی پراؤپر نام کہتے ہیں جیسے کہ رامداز ایک خاص آدمی کا نام ہے ویسی گنگا خاص ندی کا نام ہے یمونا ایک ندی کا نام ہے یا عورت کا بھی نام ہو سکتا ہے ہماچال ایک پہاڑ کا نام ہے تو یہ کیا ہے یہ پراؤپر نام ہے ویسے ہی آپ اور دوسری بھی مثالیں لے سکتے ہیں اگلا کیا ہے بھاو واشک نام بھاو واشک یعنی کہ ابسٹریکٹ نام کہہ سکتے ہیں جیسے نامہ موڑے اکھاڑ ہے پرانیا مدھیل کی وہاں پدار تھا مدھیل گنانچا بھاوانچا دھرما چا بودھ ہو تو تیا نامہ بھاو واشک نام اسے منتات یعنی جس میں کسی کی قیفیت کسی کے احساسات کسی کی خوبیہ خامیہ بہتری احساس کو آپ بیان کر سکتے ہیں بھاو کو بتا سکتے ہیں تو ایسا جو نام یا ناؤن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھاو واشک نام جیسے کہ آنند یعنی خوشیت دکھ یعنی غم تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے